اکیش آنند کو پدھ سے برخواست کیے جانے کے بعد سے ہی کئی طریقے کی سیاسی اٹکلیں لگائی جاتی رہی اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اکیش آنند کی پدھ پر کیا پھر سے ایک بار واپسی ہو سکتی ہے اور کیا یہ سمبھو نظر آ رہا ہے اس پورے معاملے کو وستار سے ہم سمجھیں گے درشک ہوں دراصل اکیش آنند کو جب سے نیشنل کوارڈینیٹر پدھ سے ہٹایا گیا ہے اس کے بعد سے ہی راجنے تک وشلے شک میڈیا گھرانے اس بات کو لے کر کے چرچہ کر رہے ہیں اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اکیش آنند کو بھلے ہی ان کے اس بیان کی وجہ سے یا پھر کئی بیانوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے اس وجہ سے بھی ان کو بھلے ہی پتھ سے برخواست کر دیا گیا ہو لیکن آنے والے دنوں میں پھر سے ایک بار انہیں ذمہ داری مل سکتی ہے اور وہ آنے والے دن بہت قریب بھی مانا جا رہا ہے اس میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اکھرکار کیا دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤں کے سمپنہ ہونے کے بعد ہی بہن جی کماری مایہ وطی اس پورے معاملے کو لے کر کے کیا فیصلہ لے سکتی ہیں کیا یہ سمبت نظر آتا ہے فیلال اگر دیکھا جائے درشک ہوں تو بی ایس پی کا کیڈر بی ایس پی کا کرکرتہ اور بی ایس پی کے تمام لیڈر جس مصبوتی کے ساتھ دوہزار چوبیس کا چناؤں لڑ رہے ہیں ظاہر تھی بات ہے کہ پارٹی کا پرداشن اس بار پچھلی بار کے مقابلے میں کئی گناہ بہتر ہونے کے امید دکھائے دے رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بتا دیں درشک ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور وی بکشوی خیمہ بھی اپنی پوری طاقت جھونک رہا ہے تو اسے میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار کیا اس لہر میں بھی مایوتی اپنی اس چیت کو برقرار رکھ پائیں گے وہیں دوسری طرف کاش آنند کو کیا پت سے برخواست کیے جانے کے بعد کئی کرتا ناراض بھی چل رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے کئی طریقے کے سوال اور پشن جو ہے یہاں پر اکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں درشک ہوں لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخرکار آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے اس ستھی جو ہے وہ کیا بند ہوئی نظر آ سکتی ہے فلال اگر دیکھا جائے تو اس مدے کو لے کر کے راجنی تک طور پر کئی طریقے کے بوال جو ہے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ